اسلام علیکم سورنٹس ہم نے ڈیالیجی پورس سمسٹرنس لیکچر 07 آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ میرمنٹ آف ٹائر والٹیج اور ساتھ ساتھ اس کے ایکسٹری جو ٹیوب ہے یا ایکسٹری جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کیا جاتے ہیں اور ایکسٹری کی جو والٹیج ہے یا ایکسٹری کا ایکسٹری ٹیوب ہے اس کی کرنٹ کو کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی جو آپ کو بتاؤنی چاہیے کہ کس طرح ایکسٹری ٹیوب کام کرتا ہے اور اس میں جو ایم اے ہوتا ہے مطلب جو کرنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیوی ہوتا ہے اور کیوی کا مطلب ہوتا ہے والٹیج اس کے میارے میں آج ہم نے ذرا ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اور کس کام میں آتی ہے ہمارے لئے پھر لاس میں جو ہمارے پاس آتا ہے ایکسٹری کنٹرول ٹھیکچھ ایکسٹری کنٹرول کیلئے کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو اس طرح بتاؤں ایکسپوجر کو کس طرح جو ہمerekتر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم جو چیزیں ہم اپلائے کر سکتے ہیں مطلgu تھو اے ایکسپوجر سے م решил gerek بچانے کیلئے ہم کہ کر سکتے ہیں اس کے پاس دوسری جو چیزیں ہیں اپنے آپ کو کون کونسی چیزوں سے مطلب ٹھیکسٹری جو کرتے ہیں رڈی ایشنز ہوتے ہیں اسے تو ہم بچا رہے لیکن کون کون سے ایسے آلات ہیں جس کے طرح ہم خود کو بچا سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے exposure control تو یہ آج کا جو topic ہے اس میں اتنا کچھ خاص important نہیں ہے لیکن پھر بھی important کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے کیونکہ بعد میں جب آپ practical life میں جائیں گے تو practical life میں یہی چیزیں آپ کی ہی important ہوں گی جب آپ ایک چیز کو apply کریں گے چلے اپنے topic پہ جاتے ہیں topic پہ جانے سے پہلے آپ کی لئے code ہے never let your fear decide your future کہ آپ اپنے ڈر کو چی کے اپنے جو آپ کا ڈر ہوتا ہے اور future وہ آپ کا decide کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ڈریں گے کسی چیز سے کسی کام کرنے سے کسی بات کرنے سے جب آپ ڈرتے ہیں تو آپ اپنے future کو نہیں آپ وہ نہیں کر پا سکتے تو اس لئے ضروری یہ ہے کہ آپ آپ کا جو بھی ڈر ہو کسی چیز کا بھی ڈر ہو تو وہ آپ کو ڈر اپنے آپ سے نکال لے وہ کہتے بھی ہے نا کہے ڈر کے آگے چیز ہے تو اس لئے یہ ہے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو بھی فیار ہے جو بھی آپ کی کمرور جائے وہ نکال لے اپنے life سے اور اپنے future کا سوچیں چلے اپنے topic پہ آتے ہیں اب سب سے پہلے جو ہم نے voltage کے بارے میں تو پڑھنا ہی ہے لیکن سب سے پہلے ہائی voltage ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ہائی voltage ہوتا کیا ہے اب اس میں ایک ایسی current ہوتا ہے دوسرا ڈی سی current ہوتا ہے جو ہم نے جو ریڈی ایشن میں یا ریڈیالوجی میں یا جو ایکس ریز مشینز ہوتے ہیں یا اس کے اس قسم کے ریڈیالوجی جو ہمارے پاس مشینز ہوتے ہیں اس میں کون زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ direct current ہیوز ہوتا ہے ڈی سی current ہیوز ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح آجائے question کے ہائی voltage current ہوتا کیا ہے یا اس طرح آپ کو بتاؤں کہ direct current ہوتا کیا ہے آپ اپنے دماغ میں یہ چیزیں ڈال دے کہ وہ ہوتا کیا ہے سب سے پہل آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے بعد میں آپ اس یاد کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو higher voltage direct current electric power transmission system also got power super highway اور an electrical super highway اب یہ کیا چیز ہے جو high voltage ہوتا ہے یہ direct current ہوتا ہے اور ہم اس طرح بھی کہ سکتے ہیں کہ یہ electric power transmission system ہوتی ہے مطلب اگر ہم ایک مشین کو start کرتے ہیں تو وہاں اس کے لئے ضروری کیا چیز ہے وہ direct current ضروری ہے آپ کے لئے یا high voltage ضروری ہے اسی وجہ سے اگر آپ پچھلے لیکچرے میں جا کے دیکھیں تو بہت سارے factor affectingز آ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکس رے کی quantity کو quality کو یا intensity کو اس کو جو effect کر رہے تھے وہ کون کون سی چیزیں تھی وہ یہی voltage تھا اگر voltage میں ذرا سے بھی کمی آتی ہے تو وہ آپ کے quantity quality intensity پہ فرق جا کے کرتی ہے تو اپنے mind میں بٹا لے کہ یہ چیزیں جو high voltage ہیں وہ بہت ضروری تو high voltage کیا چیز ہے یہ power transmission system ہوتا ہے کسی بھی اس کا کسی بھی مشین کا اس کو دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں دوسرا نام اس کا یہاں پہ یہ ہے کہ power super highway ٹھیک ہے super highway super highway are an electrical super highway ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ high voltage ہوتا ہے اس کا current زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے uses direct current from the bulk transmission of power electrical power in contrast with the more alternative current systems دوسری بات یہاں پہ جو کی گئی ہے کہ یہ ہم direct current کو اس لیے use کرتے ہیں کیونکہ جو bulk system ہوتا ہے bulk مطلب گچھا ہوتا ہے electrical power جو main transmission system ہوتا ہے وہاں سے جو ہم ایک گچھا لے کے آتے ہیں ایک current لے کے آتے ہیں مشین کی طرف ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے DC current لیکن وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ effective ہوتا ہے یہ زیادہ سٹھیک ہوتا ہے as a AC current as a alternative current تو زیادہ تر اس کے effects یہ ہی آتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ effective effectiveness کو بھی یہ وہ کر سکتا ہے effect کر سکتا ہے جو ہمارے پاس intensity تھی quality تھی یا وغیرہ بغیرہ جو ہمارے پاس quality تھی تو اس کو بھی یہ جا کے کیا کر سکتی ہیں effect کر سکتی ہیں اب آتے ہیں کہ high voltage یسی کو یسی کو یسی کو یسی کو یسی کو آپ کس طرح وہ کر سکتے ہیں میئر کے سب بہت سارے طریقے ہیں یہاں پہ اب آپ کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایسی والٹیج کو میئر کس طرح کرنا ہے یہاں پہ یہ جو لائن ہیں آپ کے لیے ضروری ہے وہ آپ کو صرف پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں میئر آپ کس طرح کریں گے تو وہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنے ورڈز آپ کو صرف وہ ویلیوز یاد ہو کہ کل کو اگر ایک مشین خراب ہوتی ہے آپ مشین کو ٹھیک نہیں کریں گے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کتنا کرنٹ پاس ہو رہا ہے کتنا کرنٹ پاس نہیں ہو رہا وہاں پہ کم پاس ہوگا تو ظاہر سی بات ہے والٹیج کم پاس ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ جا کے کس چیز کو افیق کرے گا وہ آپ کی ایک صرف علم کی اس کی قولٹی کو قوانٹیٹی کو انٹینسٹی کو جا کے افیق کرے گا تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے اب قیسین آدھ دکھیں how high voltage ایسی آمہ is measured تو وہ کس طرح کرتے ہیں measure means of ایسی high voltage is done by the use of instrument transformers وہ کس کے تروں ہم کو کرتے ہیں transformers کی تروں ہم وہ کرتے ہیں measure کرتے ہیں کہ instrument ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو transformer بولتے ہیں for example if you wanted to measure an acid distribution voltage to set two thousand seven thousand two hundred world uh you would use a potential transformer جس کو پٹی ٹی ٹرانس فارمیں بھے بولتے ہیں as referred to as a voltage transformer ؟ ، ٹھیک ہے rated 72 to one وولٹ ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم نے measure کرنا ہیں جہاں پہ بات یہاں اپ کو example یہ دی گئی ہے اگر آپ نے measure کرنا ہے سیونٹی ٹو ہنڈرد ووٹس کو اپنے measure کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے potential transformer use کرنا ہے اور اگر آپ نے voltage کو کرنا ہے تو آپ اس کے لئے voltage transformer use کریں گے جو کہ ریٹڈ کرتا ہے 120 volts کے برابر ہماری جو یہاں پہ lights ہوتی ہے نارمل جو lights ہوتی ہے وہ 240 سے 220 ہوتی ہے 220 سے 240 ہوتی ہے تو یہاں پہ جو آپ کو x-ray machine کی جو voltage آئے گی وہ کتنی آئے گی 120 volts آپ کو کتنا ہے گی 120 volts آپ کو یہاں پہ آئے گی جب یہ potential transformer یا voltage transformer یہ جاگر آپ use کریں گے تو آپ کیا کہی رہے گا یہ measure کرے گا کہ یہاں پہ light صحیح آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے اس وجہ سے یہ machine ٹھیک کام کر رہی ہے اس میں کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں مطلب مطلب کون سے ایسے طریقے ہیں جس کو ہم high voltage کے مختلف طریقوں سے measure کر سکتے ہیں high voltage are also measure by the stepping down the voltage by using transformer and potential ڈیوائیڈرز کچھ مشینیں آتی ہیں transformer کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آتی ہے potential ڈیوائیڈرز چیز یاد رکھنے کی ہے transformer کس لئے use ہوتا ہے یہاں پہ ہم current کو measure کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ transformer ذہن میں بٹا لے کر transformer کس چیز کا کام کرتا ہے یہ high voltage سے کم voltage کی طرف ایک چیز کو لے کے آتا ہے جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوتا اپنے electrical transmission کو دیکھیں electrical system کو دیکھیں high voltage ڈیوائیڈرزال لائنز کے وہ تارے گئی ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے کیا ہوتا ہے transformers لگے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی میٹرز لگے تو خیر میٹرز کا اتنا کچھ خاص کام نہ ہوتا ہے نہیں ہے وہ صرف آپ کی جو آپ پیجلی وجہ استعمال کرتے ہیں اس کو measure کرتی ہے اس کا اتنا کچھ خاص رول نہیں ہوتا لیکن transformer کا کام کیا کروان ہوتا ہے ڈیوائیڈرہ ہزار کو ڈیوائیڈرہ ہزار بورٹس کو کتنے میں کنورٹ کرنا 240 سے 220 بورٹس میں اس کو کنورٹ کرنا یہاں بھی ٹرانسفارمر کا وہی کام ہے جس پائی کاؤور اور سپیر گیپس اور گیپس آر یوز اس میں کچھ اور بھی مشینیں ہیں جس کو سپارک آور بھی بولتے ہیں گیپس بھی بولتے ہیں اسپیشلی اندی کلیبریشن اپ میٹرز ہائی وولٹیج میرز ٹرانسس وولٹیج میں بھی ریکارٹ پوٹنشل ڈیوائیڈرز کچھ مشین اس میں ہوتی ہیں جس طرح اسیلسکوپ آگئے ٹرانسیٹ وولٹیج آگئے سپارک آور آگئے ہمارے پاس ٹرانسفارمرز ہو گئے پوٹنشل ڈیوائیڈرز ہو گئے تو یہ سارے کے سارے کس لیے ہوتے ہیں یہ ہم ہائی وولٹیج کو میر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون کون سے کرنٹ یہاں پہ یوز ہو رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے اس پر کہ مایئر ہائی وولٹیج کون سے اسے انسٹرومنٹس ہیں جو آپ کو پتے ہونے چاہیے اس کے نام بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کے نام پتا ہونے چاہیے ہائی ڈی سی وولٹیج آئی یوزولی میئر بائی کنیکٹنگ آئی آئی ریزسٹنس کیو ہنڈرڈ آر میگا اوہمز تب آپ کریں کہ اگر آپ ہائی ڈی سی وولٹیج کو میئر کرتے ہیں بائی کنیکٹنگ ای ویری ہائی ریزسٹنس فیو ہنڈرڈ آر اوہمز اوہمز کیا بات بتا رہے ہیں کہ ہم ایم میٹر ویسے سپیشلی جو ہوتا ہے وہ اس لیے یوز ہوتا ہے زیادہ تر کرنٹس کو میئر کیلئے ہی یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو بات یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ ہائی ڈی سی وولٹیج کو میئر کرتے ہیں تو آپ کنیکٹ کرتے ہیں ہائی ریزسٹنس کے ساتھ ساتھ جو ایمیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے کیسے میں سیریز میں اس کو لگا دینا ہے اور کیا کر دینا ہے ایم میٹرز اس کو وہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ اس لین میں امپورٹنٹ بات کیا چیز ہے جو ایم میٹر ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے وہ آپ ہائی وولٹیج کو جو میئر کرنے کیلئے جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایم میٹر کرنٹ فلو تو لارج کے اپریٹڈ ریزسٹنس آر ریزسٹنس اس میئر بائی دی موونگ کوئل مایکرو ایم میٹر یہاں پہ یہ لین پی ضروری ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جب کرنٹ فلو کرتا ہے کسی بھی لارج ریزسٹنس کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے کوئل کی ایم میٹر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنا کرنٹ یہاں سے پاس ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ جتنا ریزسٹنس آ رہا ہوتا ہے اس کوئل کو اس ریزسٹنس کو وہ چیز آپ کو بتا رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو امپورٹن چیز ضروری ہے آپ کو ایم میٹر کے بارے میں پتا ہونے چاہیے کہ ایم میٹر کیا چیز ہے وہ ہم یوز کیوں کرتے ہیں ہمارے کس کام آتی ہے کہ اس پہ ہم کونسی ایسے مگی امیٹس کرتے ہیں یہ چیز آپ کے لئے ضروری ہے اب آتے ہیں کہ ایکس ریک کنٹرول جو کی بھی ہے اس کو جو ٹیوب ہوتا ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے یہ جو ٹیوب والٹیج چی کے کی بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا کیا چیز ہے ہم کیوں یوز کرتے ہیں یہ چیز کیا ہے ساری کی ساری چیزیں اس میں ہم نے ابھی ڈسکرس کرنا ہے ٹیوب والٹیج انٹرن ڈیٹرمائنٹس کی قوانٹی ٹی اینڈ ٹیوب والٹیج کا کام کیا ہے مین کام ہی ہے یہ اس کا یہ اس نے کوانٹیٹی کو مقدار کو اور کوالٹی کو کس قسم کی کوالٹی ہے اس کی اس کو کیا کرتا ہے پوٹانس کی اس کو مہیر کرتا ہے ریڈیشن جو نکلتے ہیں تو اس کی کوالٹی اور کونٹیٹی کو کون مہیر کرتا ہے دیٹرمائنٹ کرتا ہے ٹیوب والٹیج کرتا ہے Along with the MS ٹیوب کرنٹ and exposure time product and filtration ٹیوب والٹیج is one of the primary setting that can be adjusted on X-ray machine to control the image quality and passion doors یہاں پہ یہ بات آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ X-ray tube کی والٹیج کو اگر وہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں پچھر کی کوالٹی کو اور وانٹیٹی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ ایجیسٹ بھی کر سکتے ہیں X-rays machine میں جب آپ کام کریں گے اس machine پہ تو آپ کو یہ پتا لگ جائے گا وہاں پہ اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ایجیسٹ بھی کر سکتے ہیں پیشنٹ کے ڈوس کے مطابق اور image quality کے مطابق آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں ایجیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ چیز یہاں پہ ضروری آپ کے لیے کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ extra tube کیا ہوتا ہے اور جو kv voltage ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اب kvp اس کو آسان الفاظ میں ہم جس طرح بات کر سکتے ہیں kv voltage peak kvp is the peak potential applied to the extra tube جو peak potential جو last digit جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہم نے apply کیا ہوتا ہے اس کو extra tube کو ہم نے apply کیا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں kvp اس کو بولتے ہیں which accelerate electrons from the cathode to anode in radiography اس کا کام کیا ہوتا ہے اس نے electrons کو cathode سے anodes کی طرف radiography میں کیا کرواتا ہے یا computer tomography میں کیا کرتا ہے electrons کی acceleration کرواتا ہے cathode سے anode کی طرف tube voltage determine the quantity and quality of photons generated tube voltage کیا کرتا ہے وہ determine کرتا ہے quantity اور quality of protons جو protons وہاں پہ generator ہو اس کو کیا کرتا ہے اس کو determine کرتا ہے تو کلو والٹ peak جو voltage ہوتا ہمارے پاس وہ کیا چیز تھی kvp وہ ایک peak potential ہوتی ہے کس چیز کی electrons کی x-ray tube کی جو کیا کرتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے acceleration کروانا electrons کی cathode سے anode کی طرف جو radiography آپ کرتے ہیں جو آپ x-ray machine میں جو کرتے ہیں اپی کرتے ہیں تو اس میں جو آپ accelerate کراتے ہیں زیادہ کراتے ہیں تو کس چیز کا کام ہوتا ہے کلو والٹ peak کا کام ہوتا ہے اب increase in kvp extend and intensify the x-ray emission spectrum کیا بات کرتا ہے جب آپ kvp کو increase کرتے ہیں extend کرتے ہیں تو یہ کس چیز کو incentivify کرتا ہے x-ray emission کی spectrum کو x-ray emission کی spectrum کیا ہو جاتی ہے اس میں زیادہ ہو جاتی ہیں such that maximal and average effective energies are higher and importance number intensity is higher اس کی وجہ سے کیا ہو جب kvp زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے energy زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے portons کی number زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے intensity بھی high ہو جائے گی along with the ms tube current tube current ms کا مطلب کیا ہوتا ہے current and exposure time product and filtration یہاں پہ بات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہم کرتے ہیں kvp یہ main important اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ image quality کو اس کی quantity کو control کرتا ہے اور machine میں جو image کو کیا کرتا ہے control کرواتا ہے اس کی quality کو اور اس پچھر کی quantity کو کیا کرتا ہے control کرتا ہے اب آتے ہیں ہم ma ما کیا چیز ہے تو جو million impaired part seconds ہیں اس کو ms بھی بولتے ہیں what does ms mean in x-ray جب آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی اتنا ma اتنا ma اس کا مطلب ہوتا ہے million pair per seconds more commonly known as ms in measure of radiation products produced over a set amount of time via an extra tube کیا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا radiation produced کیا کرتا ہے ایک machine یا ایک extra tube ہوتا ہے وہ ایک خاص ٹائم میں کتنا million pair second جو ہے وہ کتنا radiation produced کرتا ہے that is direct influence دنسٹی پہ when all the factors are constant جب سارے کے سارے فیکٹرز جو باقی فیکٹرز ہوتے ہیں وہ constant ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے ریڈیو گراپک دنسٹی پہ کیا کرتا ہے influence کرتا ہے million pair seconds more commonly known as ms یہ وہی باتیں ہیں کہ an increase in current results in a higher production of electrons that are inside the x-rays tube which is well یہ بات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو current ہوتا ہے آپ کو کیا بتا رہا ہوتا ہے کتنے electrons جو اس کی production ہوئی ہے کتنے x-rays وہاں پہ کیا ہوئی اس کی production ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا بتا رہا ہوتا ہے million impaired seconds آپ کو بتا رہا ہوتا ہے therefore increase the quantity of radiation جب اسی لئے جب آپ radiation کی quantity increase ہوگئی more radiation will cause more photons reaching true detectors اب اگر وہاں پہ quantity کی radiation کی quantity increase ہوگئی تو اس کے جیسے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ photons وہ ریچ کریں گے detector کے پاس hence apparent structure density will decrease جو density picture کی density ہوگی structure density ہوگی وہ کیا گئی وہ decrease ہو جائے گی signal intensity will increase اور جو density ہوگی کو increase ہو جائے گی the time factor s is a measure of electronic production duration prescribing how long am i will last یہاں پہ آپ کو یہ چیز بتا رہے کہ m a s کا مطلب کیا ہوتا ہے m a s آپ کو یہ بتا رہے کہ کتنے photons electrons کتنے electrons نکلے ہیں کتنے وہ کام کر رہے ہیں یہ سارا سارا آپ کو اس لئے پتا ہونا چاہیے ایک machine کس طرح چکی کام کرے گی وہ اس کی quality کونسی چیزیں ایسے ہوں گی جو quality جس کو جا کرتی ہیں اس کے effect کرتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ جو آپ کو سامنے یہ ایک machine سی نظر آتی ہے اس میں extra's میں بھی ہوتی ہے یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے exposure کو control کروانا یہ اس کا کام ہوتا ہے جو آپ کو اس figure میں نظر آ رہا ہے ہمارے پاس ایک machine ہوتا ہے aec's کو بولتے ہیں automatic exposure control ہوتا ہے انہیں extra exposure termination ایک device ہوتا ہے a medical radiographic extra exposure is always initiated for human operator سب سے پہلے جو اس کو effect کرتا ہے وہ کس کو effect کرتا ہے وہ جو operator ہوتا ہے جو اس کو چاہاہا رہا ہوتا ہے تو اس کو effect کرتا ہے but an aec dictator system may be used to determine the exposure when free determined amount of radiation has been received یہ ہم place کیوں کرتے ہیں ہم اس لئے place کرتے ہیں کہ operator جیتنا اس نے وہاں پہ تو وہ apply کر لیا اگر radiation apply کر دیا جتنا اس کچھ چاہیے تو اس نے وہاں پہ کر لیا جو بھاقی ہوتا ہے وہ اس مو کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ اس کو وہ absorb کر لیتا ہے وہ باہر ہی نہیں جانے لیتا اگر وہ radiation وہ ہی پہ پڑی رہی تو patient کے لئے بھی خطرناک ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ جو operator ہوتا ہے اس کے لئے بھی خطرناک ہو سکتی ہے the intention the intention of aec is to provide constant extra image exposure whenever the film a digital detector or CT scanner aec system also automatically set exposure factors such as extra tube and voltage یہ اس کو بھی ایک 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 system پروائیڈ کرتا ہے جو کہ کس لئے use ہوتا ہے جو exposure جو ہمیں کتنا current چاہیے کتنا voltage چاہیے اس کو exposure کرنے کے لئے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے aec use ہوتا ہے جس کو automatic exposure کنٹرول بولتے ہیں اب اس کے advantages کیا ہوگا اس کے vibe کیا ہوتے ہیں because patient very in size and shape آپ کو پتا ہے کہ patient جو بیاتے ہیں اس کی size اور shape مختلف سب کے ہوتے ہیں and aec advisor very useful achieving and a constant extra film densities to اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک خاص قسم کے densities ہمیں اس کیلئے چاہیے ہوتی ہے ایک خاص قسم کے which can be difficult with manual exposure factor without aec تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے manual ہوتا تھا لیکن اب manual نہیں automatic ہے اسی وجہ سے آج کل کے جو machine آپ کے سامنے نظر آتے ہیں اس میں aec already installed ہوا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ exposure کوئی کیسے machine آہ control کرتی ہے تو وہ aec ہے ضائع سی باتیں فوائد ہے تو اس کے نقصانات پیوں گے aec device suspected to operator error کبھی بعض اوقات یہ کیا کرتا ہے جب miss position کروا دیتا ہے یا incorrect وہ کر دیتا ہے بعض اوقات یہ اکثر آہ اس وجہ سے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں anatomy غلط بتا دیتا ہے اس اس کی structures کی یہ quantity کو بھی فیک کر دیتا ہے بعض اوقات ہمیشہ نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات prostatic devices such as total hip hardware can also cause the selected ionization chamber to export the image receptors بعض اوقات جو prostatic ہوتا ہے prostatic device کا مطلب یہ ہوتا ہے جو artificial limb ہوتی ہے artificial ہاتھ پاؤں جو ہوتی ہیں انگلیاں ہوتی ہیں تو total hip hardware جو ہوتا ہے total hip arthroplasty یا prostatic device جو ہوتا ہے بعض اوقات اس کو بھی یہ کیا کر دیتا ہے اس کی وجہ سے بھی exposure کو کیا کر سکتا ہے انقصان ہو سکتا ہے this is due to the absorption of x-rays beam into the metal of hardware and a post exposure ionizing chamber یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک hardware use ہوتا ہے ایک metal چیز ہوتی ہے prostatic device جو جو artificial limb ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک artificial metal وہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیا کر دیتا ہے ionizing chamber کے ساتھ ساتھ وہ جو ions ہوتے ہیں وہ جا کے کس میں explode ہو جاتا ہے اس metal میں explode ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے اس کو effect کر دیتا ہے اب سب کو امید ہے سب کو سمجھ آگئی ہوگی جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ آپ کو deeply آپ کو وہ کر لیتا ہوں جو چیز important ہوتی ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہوں اب اگر کسی کو میرے lecture سے اس طرح سمجھ نہیں آتی اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے notes ملیں heart farm میں یا soft farm میں وہ سامنے call کے میں آپ کا lecture سنوں تب مجھے صحیح سمجھ آج جائے جگی تو وہ مجھے اس email پہ ڈاکٹر ڈی آر ڈاٹ 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 اس میں مجھے gmail کریں مجھے gmail کریں اور gmail سے میں آپ کو آپ کے notes آپ کو کیا کر دوں گا آپ کو transfer کر دوں گا اگر کسی کو میرے lecture سے اس طرح سے اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی تو مجھے اس طریقے سے بھی رابطہ کریں میں آپ کو آپ کی lecture اس پہ ایسے بھی send کر دوں گا تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی پھر کوشش کریں کہ ہر ایک سلائٹ سے ہر ایک اس سے پیج سے امسی کیوز نکالیں heart farm میں یا short farm میں اس کو آپ کی کام آئیں گی next جو ہمارے اس میں ہوں گے وہ جو ایک پورشن آپ کے چار پورشن ہیں یہاں تک ہمارا ختم ہو گیا next جو سیکنڈ پورشن ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہوگا پیپر ون میں آپ کا پورشن ہوتا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ایمج کی فارمیشن کس طرح ہوتی ہے اس کی ڈسٹورشن کس طرح ہوتی ہے اور وہ بلر کس طرح ہوتا ہے وجوہاز کیا ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اور ایکس رے فلم کے کون اس کی سنسٹیویٹی کو کون سے ایسی چیزیں جو ایفیکٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے ہم فلم کی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے next لیکچر میں اس پہ ہم کیا کریں گے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی کوشش کریں کہ ہر ایک اس سے اپنے سکیوز بنائے تو وہ بعد میں آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ next لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے اللہ حافظ